اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات کافی عرصے سے مل رہے ہیں تو سوچا ان میں سے کچھ سوالوں کے جواب میں آپ کو آج دے دیتا ہوں کوشش کریں اگلی مرتبہ نئے سوال پوچھیں تاکہ ایک ہی بات ہم بار بار ریپیٹ نہ کرتے رہیں آپ لوگوں کو وہ سوال جو سب سے زیادہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں نظرے جھکا کے اور مو نیچے رکھ کے بات کیوں کرتا ہوں سامنے دیکھ کے فیس ٹو فیس بات کیوں نہیں کرتا اس کا قصور جو ہے وہ محسن نکوی کو جاتا ہے انہوں نے ایک بڑی اچھی نظم لکھی ہے کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر تم آئی نہ دیکھو تو آنکھوں کو جھکا لینا اگر تم آئی نہ دیکھو تو نظروں کو جھکا لینا کہ اکثر بے وفا لوگوں کو کہ جب وہ آئی نہ دیکھیں تو آنکھیں چور لگتی ہیں جب میں آپ سے سامنے دیکھ کے بات کرتا ہوں تو اپنا چہرہ نظر آتا ہے جب اپنا چہرہ نظر آتا ہے تو اپنے گناہوں کا خیال آتا ہے اور پھر بڑی استراب کی کیفیت ہوتی ہے کہ میں کہاں پر ہوں اور آپ لوگ کہاں پر ہیں اور میں آپ لوگوں سے کوئی بات کر رہا ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں اور کہیں سے بھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں کچھ کہوں اور آپ سنیں یا کوئی بھی سنیں میری بات کو تو افسوس ہوتا ہے درد ہوتا ہے اس درد کی وجہ سے رونا آتا ہے جب آنکھ میں آنسو آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ میری کیفیت کو سمجھیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کوئی نیک بندہ ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو آنکھ میں آنسو آگئے تو اور الٹا مطلب نکال آتا ہے تو آنکھ ملا کے بات کرنا بڑا مشکل کام ہے یہ کام وہ شخص کرے جس کی کمر بستر کی گرمی کو ترسی ہوئی ہو جو رات بیٹھ کے امت کے لئے دعائیں مانگ سکے میرے جیسے بندوں کو نظر جھکا کے چلنا چاہیے نظر جھوا کے بات کرنی چاہیے اور سامنے دیکھنے کی حمد کرنی نہیں چاہیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بندہ ہوتا ہے اس کا نمہ ہوتا ہے کندن وہ الگ الگ کے نا ڈھونگ بھانگ رچاتا ہے اور لوگ اس کو پہشان نہیں پاتے کہ وہی بندہ ہے اتنا زبردست گیٹ اپ چینج کرتا ہے ایک بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو بادشاہ بولتا ہے اس فضولیہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو بادشاہ کو چیلنج کر دیتا ہے بولتا ہے ٹھیک ہے میں ایسا سوانگ رچا کر آوں گا کہ آپ مجھے پیچان نہیں سکیں گے اور اگر آپ نے مجھے پیچان لیا تو آپ مجھے سزا دی دیجئے گا وہ نہیں پیچان پائے تو آپ کو مجھے مو مانگی قیمت دینی پڑے گی بادشاہ بولتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں نے تجھے پیچان لیا نا تو تیری گردن تلوار سے اڑا دوں گا بولتا ہے ٹھیک ہے اب بادشاہ چیلنج تکر کر آگیا بادشاہ کو لیکن بڑا پریشان ہوا کیا کرے کیا نہ کرے خیر اس نے ڈھونگ رچایا سوانگ بھرا ایک اللہ والے بزرگ کا داڑی بڑا لی ہاتھ میں تذبیر پین لی مالا جبتا رہتا تھا اب ذائر پتہ کام کرنا ہے تو اس نے نمازی بھی پڑھنا شروع کر دی اللہ کا ذکر بھی شروع کر دیا اور جا کے کونے میں بیٹ گیا اس جگہ کے اوپر بادشاہ ہر سال آیا کرتا تھا جنگ کرنے کے لیے اس کو فتح نہیں ہوتی تھی تو اس کو پتا تھا بادشاہ سال بعد یہاں پر ضرور آئے گا بادشاہ ہر سال کی طرح وہاں پر گیا جنگ میں اس کو ناکامی ہوئی کسی نے بتا دیا کہ بڑے بزرگ ہیں آپ ان کے پاس چلے جاؤ وہ ان کے پاس جاتا ہے تو وہ بولتا ہے بادشاہ کو اضائے باتے بادشاہ اس کو نہیں پیشان پاتا وہ تو ان کو بزرگ سمجھ رہا ہوتا ہے بولتا ہے ٹھیک ہے واپس سے ٹیک کرو جمعے کی نماز کے بعد یا کوئی بھی نماز کے بعد اور تم جیت جاؤ گے اب اتفاقا بادشاہ ٹیک کرتا ہے اور اس کو فتح نصیب ہو جاتی ہے اب تو بادشاہ ان کا بہت بڑا گرویدہ بن جاتا ہے بادشاہ بولتا ہے آپ سے بڑا تو بندہ ہی نہیں ہے آپ کو کیا چاہیے بولتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے بولتا ہے آپ اسے کریں جتنا میں نے علاقہ فتح کیا ہے جو بھی مالی غنیمت ملا ہے اس میں سے اب آدھا لے لیجئے بولتا ہے بادشاہ سلامت مجھے کچھ نہیں چاہیے خیر بادشاہ واپس آجاتا ہے کہ بھئی اللہ لوگ آدمی ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے تو بادشاہ دربار میں پہنچتا ہے تو وہ پاؤں پیچھے پیچھے اس کے پہنچ جاتا ہے بادشاہ بولتا ہے حضور آپ بولتا ہے بھاڑ میں گیا حضور میں تو وہی کندم بھیروپی آؤں آپ شرط ہار گئے نکالیں میرے پیسے انعام کے تو بادشاہ بولتا ہے انعام کے پیسے تو میں آپ کو دے دوں گا لیکن میں آپ کو آدھی سلطنت دے رہا تھا جو جلعہ فتح کیا اس کو آدھا مالی غنیمت دے رہا تھا آپ نے منع کر دیا ابھی چھوٹا سا انعام لے کے پیچھے آگئے یہ کیا بات ہوئی تو کہنے لگا کہ ہم لوگ جھوٹے لوگ ہیں سوانگ بھڑتے ہیں جن کا سوانگ بھرا تھا نا وہ سچے لوگ ہیں تو شرم آتی ہے کہ روب دھانے سچے لوگوں کا اور کام جھوٹے والے کریں تو اسی لئے بڑی حیاء آتی ہے کہ اپنے بوڈی پوسٹر سے یا باتوں سے یا بولنے کے طریقے سے ان لوگوں کا شائعبہ دینے کی کوشش کریں جو سچے ہیں اندر سے ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کتنے جھوٹے ہیں اور کتنی مشکلوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کبھی زندگی میں اچھے بن سکے تو یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کو فولو کریں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سامنے دیکھ کے بات کر سکے تو بھائی میں تو نہیں ہوں اور لگتا ہے نہیں زندگی میں کبھی اتنی حمت آئے گی کہ یہ کام کر سکوں تو آپ کسی اور اچھے آدمی کو فولو کریں جس میں اتنی حمت ہو میرے میں تو اتنی حمت ہے نہیں دوسرا سوال کہ میں لائف سیشنز نہیں کرتا یہ پہلے سے ریلیڈڈ ہے لائف سیشنز کرنے کے لیے بہت زیادہ تقویٰ چاہیے اور سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا تقویٰ لاؤں کہاں سے لائف سیشن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور جو صاحب ہوتے ہیں ان کے پاس تقریباً تقریباً ہر سال سوال کا جواب ہوتا ہے میرے پاس تو بہت سارے اپنے سوالات ہیں ان کا جواب نہیں ہے تو میں آپ کا جواب کہاں سے دوں گا آپ سے بات کرنے بیٹھتا ہوں تو یقین جانیے کوئی ٹوپک کوئی نوٹس کچھ سامنے نہیں ہوتا بس دل چاہتا ہے بات کروں جب میں ویڈیو بنا کے بولتا ہوں وہ آج کا ہمارا ٹوپک ہے تب تک مجھے ٹوپک نہیں پتا ہوتا پھر جو دماغ میں ٹوپک آتا ہے پس وہ ٹوپک بن جاتا ہے پھر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ سے کر لیتا ہوں چھوٹی سی مختصر بات اور پھر اس کو ختم کر دیتا ہوں اب لائف سیشن کے لیے اتنی تیاری کرنا اتنا تقویٰ لے کر آنا وہ میرے پاس تو بھی ہے نہیں جب زندگی میں کبھی آ گیا تو شاید کوئی لائف سیشن کر لوں فیلال تو آپ اسی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز پر گزارے کیجئے اگلا سوال کی میں میٹ اپ کیوں نہیں کرتا بھی پاکستان آیا آپ اسے لوگوں نے ریکویسٹ کی میٹ اپ کریں تو بھائیوں میں نے میٹ اپ سے توبہ کر لیے دو واقعات ہوئے پاکستان نے ریسنٹلی پھر سوچا کہ بس میٹ اپ کبھی زندگی میں کرنا نہیں ہے میں دو تین سال پہ لے آیا تو کی ایس بیل والوں نے بلا کہ بلوکچین کا کورس کروا دیجئے تو میں نے کورس کروایا ہم اپے کورس کی فیرس تھی پچیس ہزار روپے اسی سے اوپر لوگ آئے سارے انڈسٹری کے تھے پروفیسرز صاحب تھے اور پڑا اچھا وہ چار پانچ ہنٹے کا سیشن تھا اور لوگوں نے اس کے پیسے بھی بھرے اور آرام سے بیٹھ کے میری بات بھی سنی اس میں بہت سارے لوگ پی جی بھی تھے باہر کی بھی پڑھے بھی تھے بہت اچھا سیشن ہو گیا تو تالیبل میں نے شکایت کی کہ ہم پچیس دار روپے کانسل ہیں آپ بہت لوٹ رہے ہیں تو آپ سستے میں پڑھا دیجئے تو میں نے سیم سیشن سنڈے والے دن آرینج کر دیا نائیسی کاراچی کے اندر اور اس کی فیس میرے حال سے ہم نے کوئی کمی رکھی جو پچیس دار ماہ پہ تھی تو یہاں پہ کوئی دو سو روپے رکھی یا چار سو روپے رکھی صحیح طرح یاد نہیں اسی طرح کوئی فیس رکھی تھی اس میں ریجیسٹریشن کروالی اور اس میں کوئی اکیس سو لوگوں نے ریجیسٹریشن کروائی پھر میں نے بلا جی اس میں ہم نے اس لیے رکھیے کہ تاکہ لوگ آ جائیں تو ان کو سرٹیفیکٹ بھی دے سکیں تو اس کی فیس میں سے ہم نے سرٹیفیکٹ بھی بننوا دیا چائے پانی کا انتظام بھی کیا کھانا بھی کر دیا کہ لوگ آئیں گے دوپیر کا ٹائم ہے تو صبح آئیں گے کروائی تھی اور کنفرمیشن بھی دی تھی دس بج گیا ہے ساڑھے دس بج گیا ہے گیارہ بجے ہم نے بڑی مشکل سے در دو سے بندے پکڑ کے تیس پہ تیس لوگوں کے ساتھ سیشن شروع کیا سیشن ہو گیا سیشن میں بھی بہت تمیزی ہوئی سیشن بھی شروع ہی نہیں ہوا تھا تو بچوں نے اٹھ کے اعتراضات کرنے شروع کر دیئے کہ یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے آپ یہ بھی صحیح نہیں بول رہے اب یہ بھی صحیح نہیں بول رہے بات سنیں بھی گئر تو اس میں کتنا مزہ بھی نہیں آیا سیشن ہو گیا کھانا کھایا کھانا بہت زیادہ تھا بعد نے لوگوں کو کھانا باٹنا پڑا سیشن کے آخر میں اورگنائزرز آئے انہوں نے بھی لائے یہ دوکٹر صاحب آپ نے کہا تھا اتنے سرٹیفیکٹ چھاپ لو چاہے پانی کر دو کھانا کر دو تو پیسے تو ملے نہیں جو لوگ آئے ان میں سے بھی چار یا پانچ لوگوں نے پیسے دی باقی کسی نے پیسے نہیں دی تو یہ پیسے آپ کے پر بنتیں اتنے پیسے آپ دی دیجئے تو جتنے بھی پیسے تھے وہ میں نے اپنی جیپ سے پے کیا اور چلا گیا واپس آ گیا اب یہ دیکھیئے وہی کورس جو پچیس ہزار میں تھا اس میں ایک بندہ بھی مسنگ نہیں تھا انہوں نے آرام سے تمیز سبادی کی سلام بھی کیا اور چلے گئے پاکستان میں جب آپ سستہ کام کرتے ہیں تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ آپ کی اوقات ہی اتنی ہیں جب آپ بولتے ہیں دو سو روپے میں پڑھا رہا ہوں تو سامنے والا بولتا ہے جی دو سو روپے نہیں دینا میں نے اگر تو بشارہ بھوکا مر جائے گا اس کا گھر اسی دو سو روپے سے چل رہا ہے اور وہ آپ کو پھر ویسی ٹریٹ کرنے لگتا ہے تو یہ ایک واقعہ ہوا دوسرا واقعہ میں نے اسلام آباد میں لائبری بنائیں بہت سے لوگوں نے بلا دیکھنے کا شوق ہے میں نے کہا جی آجائیے پھر ہم نے پچھلے سال سیشن بک کیا اس میں بھی کوئی چھہ ہزار تین سو لوگوں نے ریجسٹریشن کروائی ہم نے ٹائم سلوٹز دیدی کہ آپ کام کریں آپ صبح آٹھ بجے آجائیں آپ ساڑھے آٹھ بجے آجائیں نو بجے آجائیں بکو زربات ہے وہ گھر کی لائبری ری ہے تو اتنا زیادہ سپیس تو تھا نہیں ماں پہ میرے پاس چھہ ہزار تین سو لوگوں نے ریجسٹریشن کرائی اور فری اونٹ تھا تو ان کے لئے ہم نے چائے پانی کا بھی انتظام کیا تھا اور اس میں کوئی سنتالیس لوگ شوڈ اپ ہوئے اب آپ خود سوچیں ہم کتنے کرب سے گزرے ہوں گے وہ ساری چائے جو تھی وہ گارڈن کے اندر بہانی پڑی ہم نے سیکیورٹی کا انتظام کیا تھا ہم نے بیٹنے کا انتظام کیا تھا شامینے وغیرہ لگا کے ہم نے پارکنگ کا انتظام کیا تھا تو بڑا بڑی کوفت ہوئی ہم لوگ کنفرمیشن کرتے ہیں پھر کنفرم کرتے ہیں پھر کنفرم کرتے ہیں اس کے بات بھی نہیں آتے میں کیری کاؤنسلنگ کے جو کال کرتا ہوں پچیس سور پر چارج کرتا ہوں اس کے دس پندہ منٹ کے اور اس میں بھی تھرٹی تھرٹی فائی پرسن لوگ نہیں آتے ہر کالز پر یہ ہوتا ہے کہ دس کالز بک ہوئی ہیں تو چار بندے شورڈ اپ نہیں ہوتے اور انہیں کوئی شرم نہیں آتی اس بات کی کہ اپنا اور سب کا ٹائم وہ برباد کر رہے ہیں تو میٹ اپ سے تو بھائیہ توبہ کر لیے یہ میٹ اپ میرے بس کی بات نہیں ہے اگلا سوال ہے کہ جی میرے پاس پیچھے ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہوں تو کوئی بھت پڑھا ہوتا ہے کوئی فریم پڑھا ہوتا ہے کوئی چیز پڑھی ہوتی ہے آپ کو بتا چکا ہوں میری ٹریبلنگ زیادہ ہے اگر میں کسی ہوتل کی کمرے سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو زیادہ باتیں میں ہوتل کی دیواروں سے ان کی پینٹنگز تو نہیں اتار سکتا تو اب طریقہ یہ ہے کہ جاتوں میں ویڈیوز نہ بناو آپ بتا دیجئے بہتر ہے کہ جب میں صرف گھر پر ہوں تو بھی ویڈیو بناو اس کی بات بات نہ بناو اور اس سال میں بہت کم ہوتا ہے شاید دو ہفتے ہوں گے جب میں گھر پہ ہوتا ہوں گا تو پھر تو ویڈیوز نہیں بن سکیں گی گھر کے اندر لائبری کے اندر جو بوت وگرہ ہیں اس کا ہوگا کوئی نہ کوئی ریزن اب جس آپ سے ہی کہہ رہے ہیں میں گلت ہوں میں اس کو ہٹا لوں گا وہاں سے لیکن جو بات کہی جاری ہے اب اس کے اوپر فوکس کریں اب یہ کیوں فوکس کرتے ہیں کہ پیچھے کیا نظر آ رہا ہے کتاب کون سی پڑی ہوئی ہے کیک رس کا ڈبا پڑاوا ہے یعنی پڑاوا پیچھے کون سا بندہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے کیمرے کے شیشے میں کون نظر آ رہا ہے ان چیزوں سے باہر نکلی جو بات کہی جاری ہے وہ سنن لیجئے آپ کے لیے بھی آسانی ہے میرے لیے بھی آسانی ہے اور آخری سوال لوکیشن کیوں چینج ہوتی ہے کبھی آپ وارسہ میں ہوتے ہیں کبھی آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں دیکھیں میں جہاں پہ ویڈیو بناتا ہوں اس کی لوکیشن مثال کے طور پر ابھی میں میامی کے اندر ہوں تو اب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس میں میامی کی لوکیشن آ رہی ہوگی جو ویڈیو میں اسلام آباد میں بنائی ہے اس میں اسلام آباد کی آ رہی ہوتی ہے جو ویڈیو میں لیتھونیا میں بناتا ہوں پولین میں بناتا ہوں جہاں بناتا ہوں وہاں کی لوکیشن آ رہی ہوتی ہے اور میں اپنے موبائل سے اپلوڈ کرتا ہوں تو موبائل میں وہ آٹومیٹکلی لوکیشن وہاں سے پک کر لیتا ہے جہاں کی لوکیشن آ رہی ہے آپ کو لوکیشن سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو میں لوکیشن کو آف کر دیتا ہوں اور تو کچھ بھی نہیں ہے یہ لوکیشن آن رکھنے کا جب فائدہ ہوتا ہے اب انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے عرض کروں گا ابھی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے یہاں پہ اختتام کرتے ہیں امید ہے کچھ سوالوں کے آپ کو جواب مل گئے ہوں گے اور کچھ سوال ہے تو آپ یہاں پہ کمیٹس میں اس سے پوچھ لیجئے میں ایسی ویڈیوز بنا بنا کے جتنوں کے مجھے جواب آئیں گے وہ آپ کو دے سکوں گا انشاءاللہ میری باتیں سننے کے شکریہ میرے واسے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی